ہمارے درمیان المہدلالی اسلامی حیدر آباد کے ایک بہت اہمترین شخص مولانا عمر عابدین قاسم مدنی تشریف رکھتے ہیں ان سے درخواستے کے تشریف لائیں اور وقت کا خیال کرتے ہوئے اپنی بات بہت مختصر طور پر پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والرسل محمد بن عبداللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد صدر علی باوقار حضرت مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہم اور دل درمند اور فکر ارجمند کے مالک حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم شہ نشیف پر تشریف فرما دیگر اصحاب علم و فضل اور اس بزم کے ہمارے رفقہ اور اہل علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم رحمہ اللہ کے حوالے سے منقض ہونے والا یہ سمینار اپنے آپ میں ایک یادگار تاریخ بنے گا اور بنائے گا مختلف شیخ کی زندگی کی جہتوں پر روشنی ڈالی گئی ان کے فضائل اور منعقب بیان کیے گئے ان کے زندگی کے حالات پیش کیے گئے اور یکسا طور پر یہ سب ہمارے لیے زندہ و تابندہ نقوش ہیں ہم ان کے ذریعے سے شہرہ زندگی میں روشنی حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ان کی علمی زندگی کے چند وہ نقوش پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہماری علمی دستگیری اور فکری رہنمائی کر سکیں شہرہ علم کو تیہ کرنے میں ہمیں صحیح راستہ دکھا سکیں روشنی دے سکیں اسلام کی فکری سرحدوں کی حفاظت علماء اکرام کی بنیادی ذمہ داری ہے اسی وجہ کر دین کے دفاع اور دعوت کا فریضہ یا انجام دیتے ہیں فکر و نظر کی بے راہ روی کا احتساب کرتے ہیں اسلام کی فکری سرحدوں پر شبخوں مارنے والوں سے پنجہ آزمائی کرتے ہیں دین میں تحریف و انحراف کرنے والے قلم کا سر قلم کرتے ہیں الہات کے طوفان اور ارتداد کی آندھی کے سامنے سینہ سپر ہوتے ہیں سوزے دروں کی سوغات اور طرز جنو کی روایات اپنے ساتھ رکھتے ہیں اسی گروہ کا میرے کاروان اور اسی قافلہ کا روح روان وہ فرد ہے جسے دنیا محدثِ غبیر حضرت مولانا علامہ شیخ یونس جانپوری کے نام سے جانتی ہے ماضی کی محدثین کی بازیافت اور متقدمین کے علوم کی دریافت اگر اس دور میں کہیں کی جا سکتی ہے تو وہ جگہ کوئی اور نہیں حضرتِ یونس کی درسگاہ و دانشگاہ اور ان کے علم و تحقیق کی بارگاہ و کتابگاہ ہے زہل میں ان کے علمی مزاج اور حدیثی مزاق کے حوالے سے چند گوشوں اور جہتوں پر روشنی ڈالی جائے گی میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنی عبارتیں حضف کر کے شیخ یونس صاحب رحمہ اللہ کے جو اختباسات ہم نے منتخب کیے تھے ان کو نکات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں چونکہ وقت کا دامن تنگ ہے کم سے کم وقت میں میں اپنا مدہ اور مقصد پیش کر سکوں سب سے پہلا امتیاز جو بہت بنیادی انصر کی حیثیت سے حضرت شیخ کی علمی زندگی میں نمائی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بخاری فہمی اور بخاری کے مزاج و مزاق کو سمجھنے میں حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کسی شرح اور کسی شارح کے مقلد نہیں ہیں اللہ نے انہیں خاص علمی فکری حدیثی نبوی ذوق عطا کیا تھا اسی ذوق کی روشنی میں وہ بخاری کو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں یہ ایک بہت امتیازی خصوصیت ہے خال خال اور چیدہ چیدہ یہ چیز کہیں اور آپ کو نظر آئے گی چنانچہ بخاری کے ان کے دروس کا مطالعہ کریں تو یہ بات بہت نمائی طور پر آپ کو محسوس ہوگی یہی وجہ ہے کہ دوسرے شارحین نے بخاری کے سمجھنے میں کہیں ابن حجر کا سہارہ لیا کہیں عینی کا سہارہ لیا کہیں کرمانی کا سہارہ لیا اور دیگر محدثین کا سہارہ لیا لیکن شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ ابن حجر سے موافقت بھی کرتے ہیں مخالفت بھی کرتے ہیں ابن حجر کی رائے سے اتفاق بھی رکھتے ہیں اور ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں عینی کا رد بھی کرتے ہیں اور عینی کی رائے قبول بھی کرتے ہیں یہ اس بنیاد پر ہے کہ شیخ یونس اپنے ذاویے فکر سے بخاری کو سمجھتے ہیں وہ کسی کے مقلد اور کسی کے متبع نہیں ہیں یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے ان طالبان علوم حدیث کے لیے جو بخاری سے شغف رکھتے ہیں بخاری کی تدریز کا فریضہ انجام دیتے ہیں شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا اور ان کے درس حدیث کا جو مزاج و مزاق ہے اس میں ایک اور نکتہ بہت نمائی حیثیت سے ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے نصوص کی بنیاد پر مسائل کی ترجیح خانوادہ شاہ علی اللہ کی جو علمی فکری اور منہجی روایتیں اور جاگیریں تھی اس کا تنہا مالک اس دور میں اگر کوئی تھا تو وہ ہمارے حضرت مولانا یونس جان پوری رحمت اللہ علیہ تھے بیشتر مسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نصوص کی بنیاد پر وہ مسائل میں ترجیح کے قائل ہیں کسی قائل کی نسبت سے اس قول کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ دلیل کی بنیاد پر اس قول کو راجع قرار دیتے ہیں یہ ان کا خاصہ ہے اور میزہ ہے اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں ایک اہم مسئلہ ہے کہ عبادات میں نیت جو کی جائے گی اس میں الفاظ کا سہارا لیا جا سکتا ہے یا نہیں انم العمال بن نیات کے حوالے سے حضرت شیخ نے اس پر بحث کی ہے ان کی ایک عبارت اور ان کا اختباس آپ کے سامنے پیش کروں فرمایا کہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں کہ نیت لفظیہ افضل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل پر عمل کیا اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تلفظ بن نیہ ثابت ہی نہیں ہے تو افضل کیسے ہوگا تو کسی الفاظ کے متبع اور مقلد کیلئے یہ بات کافی ہو جاتی کہ ابن حجر نے لکھا یا فلاں نے لکھا لیکن انہوں نے ان کے اپنے حدیثی ذوق کی بنیاد پر نصوص کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت نہیں ہے اس لئے راجِ قولیہ نہیں ہو سکتا اور آگے فرماتے ہیں ایک جہر بن نیہ ہے یہ بیدت ہے حافظ ابن تیمیہ نے جگہ جگہ اس کی تصریح کی ہے اور اس پر اتفاق نقل کیا ہے اگر کسی کو کسرت سے وسوسہ ہے تو اس کے لئے زبان سے نیت کافی ہے یہ میں نے ایک نموزج پیش کیا اور بھی بہت سے نمازج اور نمونیں ہم نے جمع کیے ہیں میں ایک ایک مثال اور ایک اصول پر سے گزرتا چلتا ہوں دوسری بات عام طور پر ہمارے ہاں علوم اسلامی کے جو مدرس ہیں انہوں نے اپنے آپ کو صرف علمی یا اسلامی کتابوں کے دائرے میں محدود رکھا ہے مغربی سکولرز اور مستشریقین نے حدیث و سنت کے حوالے سے رجال کے حوالے سے علم جرح تعدیل کے حوالے سے کیا بحث کی ہے یہ مباحث ہماری نگاہوں سے اوجل ہوتے ہیں حضرت شیخ کے پاس یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ آپ نے مغربی سکولرز مستشریقین اور انٹیلسٹ ان کی کتابیں بھی پڑی ہیں اور ان کے حوالے بھی دیں اپنی کتابوں میں اور اپنے دروس میں میں نے دیکھا کہ کئی جگہ پر آپ نے ایک جگہ گیبن ایک بہت بڑے مستشریق ہیں ان کا حوالہ دیا سپرنگر کا حوالہ دیا اور تین چار بڑے مغربی سکولرز ہیں جنہوں نے علوم اسلامی پر لکھا ہے ان کی کتابوں کا حوالہ دیا یا ان سے اتفاق کیا یا ان سے اختلاف کیا اسی طرح حضرت نے ایک جگہ خود سراحت کے ساتھ کہا ہے کہ میں نے انجیل اپنے بازابتہ زبان تعلیمی میں پوری پڑھی ہے اور بہت سی جگہ پر مولانا نے مقارنہ کیا ہے انجیل کی ان معلومات کا قرآن و حدیث کی معلومات سے یہ ایک اہم نکتہ ہے ہمارے لیے کہ ہم جب علوم اسلامی کی تدریس کا شغف رکھیں تو ہماری نظر نگاہ وسی ہو کشادہ ہو ہم ان مسادر تک بھی پہنچے جو اسلام کے حوالے سے غیر مسلم اسکولس نے لکھے ہیں تیسرا نکتہ یہ نکتہ جو ہماری علمی زندگی میں مفقود ہوتا جا رہا ہے وہ ہے کہ اپنے صلف کا پورا پورا احترام کرتے ہوئے ان سے اختلاف کی جرت اور گنجائش پیدا کرنا یہ اصل میں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سنت ہے اور فقہ حنفی کا عملی توارس ہے مگر یہ مزاج ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے یہ بات بہت نمائی طور پر حضرت شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں اور ان کے علمی مزاج و مزاق میں پائی جاتی ہے میں دو تین مثالیں دیتے ہوئے ایک جگہ پر انہوں نے فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز حدیث کی کتابوں کے الگ الگ قسمیں ہیں جیسے جامعہ ہے مسانید ہیں تو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کے علمی مقام اور کام سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود حضرت یونس صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی یہ تعریفی یہ تعریف متقدمین سے منقول نہیں ہے میرا خیال یہ ہے کہ جامعہ وہ کتب ہیں جس میں کتب حدیث کی مختلف انواح ہوں چاہے آٹھ نہ ہوں گویا شاہ عبدالعزیز نے جو تعریف کی اس سے انہوں نے پوری جلت کے ساتھ اس سے اختلاف کیا اسی کی ایک اور مثال علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے انم العمال بنیات کی بحث میں کہ عمال کا مدار دار و مدار کس پر ہے وہاں کیا محضوف مانا جائے گا بڑی تفصیلی بحث ہے آپ سب اس سے واقف ہیں علامہ کشمیری کا قول نقل کیا اور اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے حضرت نے لکھا عبدالعزیز کہتا ہے کہ حضرت کا یہ ارشاد کے تخصیص ماننی پڑے گی یہ مشکل ہے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ تخصیص ہے یہ ان کا علمی مزاج اور رنگ تھا جس کو اپنانے کی اور جس کی اتباع کی ضرورت ہے اسی طرح ایک بہت اہم مسئلہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے حضرت شیخ یونس پالنپور حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو علمی فکری سلوکی تعلق تھا وہ آپ سب پر واضح ہے جتنا احترام کیا کرتے تھے وہ ان کی کتابوں سے ان کی تعبیرات سے واضح ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ایک مسئلہ کے بارے میں لکھا کہ امام بخاری نے حمدلہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیوں نہیں کیا اس حوالے سے حضرت شیخ نے جو بات لکھی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا لکھتا ہے کہ حضرت اقدر شیخ الحدیث نے جب حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے تھے تو خواب میں دیکھا کہ مدینہ منورہ میں ہوں اور علماء کی ایک جماعت مجھ سے بخاری پڑھانے کے لئے درخواست کر رہی ہے امام بخاری بھی وہاں موجود ہیں حضرت شیخ نے چند معذوری ظاہر کی لیکن امام بخاری نے فرمایا کہ پڑھاؤ جہاں ضرورت ہوگی میں وہاں بتلا دوں گا حضرت شیخ نے شروع کیا اور یہی سوال و جواب شروع ہوا تو امام بخاری نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ مستقل کتاب نہ تھی کراسہ کراسہ کی شکل میں موجود تھی بعد میں لوگوں نے جمع کر لیا اس لئے حمدلہ وغیرہ لکھنے کی نوبت نہ آئی یہ بات خواب کی ہے جو حضرت شیخ نے نقل کی اس پر حضرت شیخ یونس صاحب کی تعلیق سنیے کہ یہ جواب مشکل ہے یعنی شیخ یونس صاحب نے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ امام بخاری نے اس کتاب کو مختلف علماء پر پیش کیا تو جب تک وہ مکمل جامع شکل میں نہیں تھی تو کیسے پیش کیا انہوں نے گویا کہ یہ خواب اس واقعے کی اس حقیقت کی تصدیق نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے اعتذار کیا کہ شیخ کا یہ خواب اپنی جگہ درست لیکن امام بخاری نے حمدلہ نہ لکھا اس کی کوئی اور وجہ رہی ہوگی یہ وجہ نہیں تھی اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک چیز صرف میں آپ سے ذکر کروں جو عدب الاختلاف کے حوالے سے ہے ہمارے ہاں عدب الاختلاف ایک ایسی مخلوق ہے جس کا گزر ہمارے پاس سے نہیں ہوتا ہم واقف نہیں ہیں دیکھئے سرسید احمد خان ان کے بارے میں ان سے جو غلطیاں ہوئی چوک ہوئی اس کا محاسبہ کیا گیا لیکن شیخ یونس صاحب کی کبارت بہت دل کو موہ لیتی ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فرمایا کہ اور سرسید احمد خان مرہوم کو تو غلطی ہوئی ہے یعنی ان سے غلطیاں سرزد ہوئی لیکن واقع میں وہ پرخلوس آدمی تھے رحمہ صاحب کا کشف ان کے بارے میں ہے کہ جس وقت دفن کیے جا رہے تھے تو شاہ صاحب لیٹے ہوئے تھے اکدم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اللہ کی شان سید بخشا جا رہا ہے بعض لوگوں نے نقل کیا کہ سرسید کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کیا ہوا فرمایا اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو میں نے کہا کیا لاتا بس امت اسلام کی دنیا بنانے میں لگا رہا اللہ نے اسی پر بخشائش کر دی حضر شیخ لکھتے ہیں کہ جب کسی کی دنیا بنانا اخلاص کے ساتھ موجب مغفرت ہو سکتا ہے تو دین بنانے کے فکر کرنا موجب بخشائش و مغفرت کیوں نہیں ہو سکتا یہ چند اہم پہلوں ہیں سب سے پہلا احترام کے ساتھ اپنے سلف سے اختلاف کی جرت عدب الاختلاف کسی سے مسلکی اختلاف ہو اس کا احترام کرتے ہوئے اس کے خلوص اور نیت پر حملہ کیے بغیر اس کی خدمات کا اعتراف کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات شروع میں ارز کی گئی کہ علمی تبحر اور اشتہادی ذوق اور اسی طرح دیگر مسادر اور مراجع سے استفادہ یہ وہ چند اہم دائرے ہیں جس میں ہم طالبان علوم حدیث سست روی کا شکار ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان نقوش پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اکابر پرستی کی جگہ اکابر پیروی کا ذوق ہمارے اندر پیدا ہو حضر صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد عبارق صلی اللہ مولانا کا مقالہ بہت محنت اور بڑا تحقیقی ہے اور حضرت کے بہت امتیادی تمالات اور خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے